اسلام علیکم ناظرین میں جہازے بلی واشنٹن ڈی سی سے آپ کی صدبت میں ایک مطبع پھر حاضر ہوں ایک توفان برپا ہے پاکستان کے اندر کرونا وائرس نے تو پریشان کر ہی رکھا ہے اور کافی زیادہ انباد کی بھی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں اور کرونا وائرس پھیل بھی بہت برے طریقے سے رائے دوسری لہر ہے سردیاں ہیں پاکستان میں بھی امریکہ کے اندر بھی ہم ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں لیکن خوشکبری یہ ہے کہ ویکسین آگئی ہے اب یہاں تو امریکہ کے اندر تو ویکسین آگئی ہے پاکستان میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فیبرری مارچ تک جو ہے وہ ویکسین شاید دستیاب ہو لیکن ایک اور توفان برپا ہے پاکستان کے اندر اور وہ ہے سیاست کا توفان اپوزیشن جماعتیں کرونا وائرس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پی ڈی ایم کا جو ایک الائنس بنا ہوا ہے زمبردست قسم کی تحلیق چلی ہے پشتہ جنوب منارہ پاکستان پر جنسہ ہوا اور اب تو کھلے عام عزمات لگائے جا رہے ہیں پوچ کے اوپر پوچ کے جرنیلوں کے اوپر اور منتخب وزیراعظم کو سلیکٹر کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سلیکٹرز نے ان کو الیکٹ کیا ہے عوام نے الیکٹ نہیں کیا حالانکہ یقینی طور پر ووٹ لے کر ہی آئیں پزار کے اندر لیکن یہ جو سانے معاملہ چل رہا ہے اس پر آج ہم تھوڑے گفتگو کریں گے میرے ساتھ بہت ہی سینئر صحافی واشنگٹن بی سی میں موجود ہے جناب اندبا اقبال صاحب ڈاؤن نیوز پر پر ایک کارسپانڈنٹ ہے بہت ہی سینئر صاحب ہی اور ساتھ پیدرمان صاحب بہت ہی سینئر صاحب ہی وائس آف امریکہ کے ہیڈ رہے چکے ہیں ایر وائی نیوز کے لی ان سے بھی گفتگو کریں گے یہ بچارے وہ لوگ بکڑ کے دیاری پہ لے آتے ہیں اور ان کو یہ بمار کر رہے ہیں کرونا پھلا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں اس طرح کوئی گورنمنٹ یہ گراہ نہیں سکتے اب سمجھ دیں یہ گراہ لیں گے گورنمنٹ کو یہ ساری خام خیالی ہے ان کی یہ سب این ایروں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور نہ یہ گراہ سکتے ہیں نہ ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے نہ ان کی ایبیلٹی ہے تو یہ عمرانہ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ کل دینے کے بجائے آج استیفہ دیں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں مسلم لئے ان کے پاس کوئی ایسے ورکر نہیں ہیں اور دوسری جو پیور پالٹی ہے وہ بھی ان کے ویسے بھی کام ختم ہو گیا تو ایک ایرہ گئے تھے ملانہ صاحب ملانہ صاحب کے خود تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے نہ کوئی پوزیشن ہے نہ کوئی اسمبلی میں لیکن آج آکے ان کے پاس جو بچے ہیں ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو وہ تو کتنا عرصہ یوٹیلائز کریں گے میرا نہیں خیال اس میں کچھ دم ہے نہ کچھ ہے اب اپنے ان کے کیس نکلنے شروع گیا اب تو پہلے اپنا حساب دینا چاہیے ان کو اس کے بعد کوئی اگر کچھ چیز رہ جائے تو پھر کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے وہ اپنا حساب بھی پراپر طریقے سے کچھ اس میں پیش کار سکتے ہیں آپ اس میں پی ڈی ایم تو کوئی نہیں ہے کہ پارٹی نہیں ہے یہ سیدھی سیدھی بندواشی ہے اور صرف آنلی مولانا صاحب کی ہے اس کو مولانا تو کہ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی اپنے وہ سورسوں ہی دخاتے ہیں کہ میرے ساتھ بچے ہیں تو ان کو شیل بناتے ہیں گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ کٹھے ہیں ان کے کہنے پر کون کٹھا ہوتا ہے پہلے آج کل بتائیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے یہ ساری چور جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور پاکستان کو نقصان پنچایا ہے ہر مطلب اکانومی وائز انہوں نے نقصان پنچایا ہے ابھی کووٹ کی وجہ سے یہ نقصان پنچا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پوری گورنمنٹ کو ایکشن نہیں اوام کو ایکشن لینا چاہیے اس وقت میرا پیغام تو صرف فوج کے لیے ہے اگر کوئی گالیاں دیتے ہیں لوگ تو ان کی اگر ہم اید کریں گے تو میں سمجھتا ہے فوج کا میاری کوئی نہیں اور اتنی گالیاں یہ دے رہے ہیں آپ کو اور شرم آنی چاہیے ایک پیٹی رہ گئی ہے جو آپ کو گالیاں نہیں دے رہی ہیں اور باقی یہ سارے جو ہیں آپ کو اتنی گالیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو اپنی اب عزت کا خیال رکھنا چاہیے یہ نہ ہو اب عمرانہاں کو بھی چھیڑیں ہم وہ ہیں جو ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے یہ یاد رکھنا ہم ہم جان دے دیں گے لیکن اگر عمرانہاں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہیں نہیں دیں گے ہم گیارہ جماعتیں ملکے جو جتنے مرضی جلسے نہیں کر لیں عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے عمران خان ہیلیکٹ ہو کے آئے ہیں اور عمران خان ایسے ہی پارٹی کو چلاتے رہیں گے اور حکومت بھی چلتی رہے گی ان کے ان جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ صرف اور صرف لوگوں کو بیمار کرنے کے لیے باہر نکنے جلسے کر رہے ہیں کیونکہ کوویٹ ان کی وجہ سے پھیل رہا ہے جو ڈراما رچا ہے بھائے اپوزیشن پی ڈی اے نے کہ وہ لونگ مارچ کر رہے ہیں پاکستان کے حالات ویسی اتنے خراب ہیں دیکھیں نا کوئی اس چیز میں بات نہیں کر رہا کہ ہم عاشی حالات کیا ہے کروڑ ناڈی سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کا کیا ہو رہا بس ایک جمع غفیل ہے جو چاہتا ہے کہ اقتدار میں آکے ہم مزے لوٹیں درنے دینے سے اگر کوئی گورنمنٹ چلی جاتی تو خان صاحب نے جو ایک سو چھبیس دن کا درنہ دیا تھا اس میں جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی وہ اسی وقت چلی جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج کر خاص کر جب یہ کرونا وائرس جو ہے کوورڈ نائنٹین اپنے زوروں پر ہے ہر طرف موت کا رکس جاری ہے اتنے لوگوں کو کٹھے کرنا اور صرف اس لیے کہ اپنی پاور شو کرنا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے مولانا فضل الرحمن ان پی ڈی ایم جلسوں کی قیادت کر رہا ہے ان کے پاس اپنی سیٹ نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ بھی یہ جلسے کر رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان اپنا ٹائم پورا کرے گا اور اگر ان لوگ انہیں جلسے کر رہی ہیں تو ابھی برن ڈائمک تھوڑی سے کم ہو جائے تو اس کے بعد بشک جلسے کریں اس وقت پی ڈی ایم has nothing to lose in a way لیکن ظاہر بات ہے اس کو stakes لگے ہوئے ہیں داؤ کے اوپر کیونکہ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں جنوری فر ویک کے اندر تو ظاہر بات ہے پھر پانچ سال ان کو انظار کرنا پڑے گا on the other hand government کو بڑا قدم پھونک پھونک رکھنا پڑے گا کیونکہ حکومت کے پاس everything ہے کہ وہ lose کرنے کے لیے everything on stake ہے تو اس لئے حکومت کے اوپر زیادہ زمداری ہے pressure ہے پی ڈی ایم نے جو سیاست جو ایک جلسے جلوسوں کا بازار گرم کا رکھا ہے ان کو بالکل پاکستانی قوم کی پاکستانی عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور even کہ ان کے جتنے بھی جلسے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں جو منارے پاکستان کے وہاں پہ جلسہ ہوا ہے even کہ یہ noon league کا گھر تھا اپوزیشن کا گھر تھا لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اور لاہوریوں نے پاکستان کی عوام نے ان ان کے ان جلسوں کو بلکل بری طریقے سے ان کو مسترض کر دیا ہے جی بلکم بیک تو ناظرین آپ نے یہ جو لوگ یہ عام عوامی عوامی قسم کے جو یہ جو آپ نے سنا ہے یہ عوام کا ایک اظہار خیال تھا عوام کا پریزرمان صاحب یہ تفاہ میں جو بڑپا ہے پاکستان میں سیاست کا اور اتنا خوفناک محول کے اندر جب کرونا اتنا خوفناک طریقے سے خیل رہا ہے ہمارے کئی جنرلس بچارے ان کی بھی ہم بات ہوئی ہے پچھلے دنوں اور میں نے تو بہت دن دکھا ہوا تھا لیکن بار ٹاپک ہمارا اس وقت سیاست کا ہے آپ کو کیا نگ رہا ہے کہ یہ یہ معاملہ ہے کیا وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ میں این آر او نہیں دوں گا یہ کہتے ہیں ہم corruption cases کے وجہ سے نہیں ہم یہ مظاہرے کر دیں مظاہرہ ہو کیوں لیں یہ دونوں طرف باتیں صحیح ہیں بیسیکلی جو ہے اس ایک نیری سیاست ہے پیور پولٹکس جسے کہتے ہیں اور دونوں طرف یہ ہی سمجھا جا رہا ہے چاہتے ہیں یہ ہی ہیں کہ ایک دس لوگ کو کمزور رکھا جائے اور اس وقت جو سیاست opposition کی جو سیاست کا محور ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جا تو عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں by hook or by truck اور جب میں کہتا ہوں by hook or by truck اس کا مدد بھی ہوا ہے کہ جمہوری اور غیر جمہوری آئینی اور غیر آئینی ہر طریقے سے opposition کے جو لوگ ہیں میں not necessarily the the entire country or public لیکن جو position کی جو جماعتیں ہیں مخصوص جماعتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو مزید موقع نہ دیا جائے اس لئے کہ بہت واضح پیغام یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا عمران خان اپنے پنجے زیادہ بہتر اور مضبوطی سے گارتے جائیں گے پاکستانی پولٹکس میں اور پاکستان کے اوورال نظام میں اور وہ ہی ایک انصر ہے جس کے ویرے سے آپ دیکھ رہے ہیں اچانک ایجیٹیٹڈ صورتحال سامنے آ رہی ہے آپ کے اور ڈیٹس پر ڈیٹس دی جا رہی ہیں اور باخدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں چلے جائیں گے ڈیسمبر میں چلے جائیں گے اور ان کو ایسا وہ ہم آپ سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں بشرتی کہ آپ ان کو نکالیں پہلے تو یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نکال دیا جائے ان کو طاقت نہ پکڑنے بھی جائے اور یہ خود غرضی پر مبنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عوام اس وقت کس بہران سے گزر رہے ہیں ملک کس بہران سے گزر رہا ہے صحت عامہ کو کتنی بڑی سخت صورتحال کا سامنا ہے اور معیشت کہاں گر رہی ہے فیضرمان صاحب کے تحضیح سے انور اقبال صاحب محسوس ہو رہا ہے کہ فیضرمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عوامی مسائل پر تو یہ سیاست نہیں ہو رہی یہ تو اپنے اپنے کہا جائے کہ اپنا اپنا معاملہ لے کر اس پر سیاست ہو رہی ہے یا تو صاحب پانی کیلئے سیاست ہو رہی ہو صحیحت کیلئے سیاست ہو رہی ہو بندوز پر بات بھی کرے لیکن تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عوامی مسائل کی سیاست تو نہیں ہے بات یہ ہے ایسا کہ بالکل آپ دونوں کی بات صحیح ہے اور یہ ایک علمیہ ہے ہماری سیاست کا کہ کبھی نہ پوزیشن نہ حکومت کے پیش نظر عوام کا مفاد نہیں رہا کبھی بھی وہ سیاست ساہر ہے ویسے تو ساری دنیا میں سیاست ہیں بھی آپ میں دیکھ لیا اختدار کیلئے ہوتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا شوگر کوٹنگ کی جاتی ہے ہمارے ہمیں شوگر کوٹنگ بیڈیوٹی سیڈیس کی بات ہوتی ہے اب ہم اور آپ صحافی ہیں آپ میں دیکھا پچھلے دنوں میں اچانک ہمارے صحافیوں میں سے نوجوان لوگ بھی اور ہماری عمر کے بھی کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی کوویڈ نائٹین میں کیا کامن فیکٹر کیا تھا یہ تھا کہ یہ جلسوں میں گئے تھے وہاں سے لے کے آیا اور مر گئے صحافی جو ہیں پورے پہستان میں کتنے ہوں گے بیس ہزار ہوں گے ہزار تو نہیں ہوں گے پچاس ہزار ہوں گے اس ہزار تو بالکل نہیں ہوں گے تو جب اتنی چھوٹی کامنیٹی میں اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں آپ سوچ لیے کہ لارجر کامنیٹی میں جو غریب لوگ ہیں ان کی کتنی ڈیتھ ہو گئی لیکن حکومت نے جو بھی بیان دیا بلکل ان میں میں نہیں کر رہا مخلص تھے ان میں ان کی سیاسی غرض تھی پوشیتا بالکل اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھو لیکن ایک حقیقت بھی یہ تھی کہ جلسوں میں جانے سے بیماری پھیلنے کا خطشہ تھا اور وہی ہوا لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی کو ریگرٹ ہے اس پر کوئی ایشو ہے ایون میں تو کہہ رہا تھا پاکستان فیڈلی یونین جنرلیس کے ایک صاحب سے کیا رہا آپ لوگ کچھ کریں آپ کم اس کا میں کیس ہی کر دیں کہ بھئی یہ اپوزیشن کے جلسوں کیا سے ہمارے لوگ مرے ہیں میں ہمارا کیا صورت اپنی ساست کریں ہمیں کیوں مارتے ہیں ہماری تو مجبوری ہے ہمارا تو دل بھی نہ چاہے تو اگر آپ جلسہ کریں گے تو ہماری ڈیٹوی لگی گی ہم جائیں گے اور ہم مریں گے تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کوشش تو ضرور کر رہی ہے پتہ ہے کہ عمران خان ابھی جانے والے نہیں ہیں اپوزیشن کی کوششیں کسی طرح جو سینٹ کی انتخابات ہیں نا اس میں ان کی جو اکثریت ہے سینٹ ویزہ اپوزیشن کی وہ کسی طرح موجود رہے یہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں ساتھ سو پر سینٹ کی انتخابات میں میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکمہ دونوں ایک پیج پر ہیں تو عمران خان کو کوئی بھی سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا بات صاحب تکلیف تو اسی بات کی لگتی ہے نا کہ جس طرح سے جی ایس کی میں سلوپ مارا گیا جب وزیراعظم عمران صاحب منتصب ہوئے یہ تو لگنا ہے حسن والا معاملہ ہے کہ اتنے پہلے تو ہمیشہ سے آپ کو یاد ہے کہ واشنٹن ڈی سی میں ہمیشہ سے ہی بات ہوتی تھی کہ پاکستان کی سیول اور فوجی کیاندر ایک پیج پر نہیں ہے اب جب ایک پیج پر ہے تو کیا تکلیف ہے بھائی تکلیف ہے کہ عمران پہ ہٹانے کہ پاکستان کیوں مقصد یہی آج کی بات ہے کیوں بجا بجا کچھ نہیں ہوتی پاکستان میں بجا تو یہ ہوتی کہ جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے سواج جب فوجی حکمران آتا تو آٹھ دس سال کھل کرتے ہیں پھر ہنگامہ کرتے ہیں تو سیاسی حکمران آتا ہے جس دن سے آتا ہے اس دن سے اس پہ ہٹانے کی گوشی جگو جاتی ہیں ہمارا تدستور ہے یہ جہاں زیب مان صاحبی یہ کیسے ہو گئے کیونکہ پہلے جب نوازشب کے حکومت آتی تھی پیپلز پارٹی پیچھے پڑھ جاتی تھی پیپلز پارٹی حکومت آتی تھی نوازشب پیچھے پڑھ جاتا تھا اب دونوں کٹھو گئے مارا پھنگے پیچھے پڑھ گئے کیا ان کو تیزا جو ہے قابل قبول نہیں ہے یہ جہاں زیب ٹو پارٹ سسٹم رہے پاکستان جہاں زیب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی حکومت کے کچھ جنون مسائل ہیں جو انتخابات ہوئے تھے اس پر بھی جو کچھ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں ان میں کچھ سبسٹنس ہے کچھ میرٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو انجنئر ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ بھی باتیں درست ہیں اچھا پھر جو کارکردگی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو مہنگائی ہے اور دوسرے جتے بھی معاشی اشاریے ہیں وہ بھی جو سب داؤن ہیں پھر تیسری طرف جو بہت اہم آپ کا معاملہ ہے وہ آپ کے فورن فیرز ہیں آپ کے وہ انتہائی دگرگو ہیں انتہائی چیلنجز کا ان کو سامنا ہے اور جو میں آپ نہیں بلکہ جو ہمارے بہت ہی جو ایون جو انپڑھ لوگ ہیں جن کو اتنی سیاسی سوچ بج نہیں جن کو ہماری نزدیک ہونا چاہیے وہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ اور ہمارات کے ساتھ جو ہمارے جو اس وقت معاملات ہیں وہ انتہائی خطرناک لیول پر پہنچ چکے ہیں اور خطرناک لیول کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہاں کا اب ایک معمولی سو مزدور بھی ہماری ان فارن پالیسی کی میں ناکام ہی ہی کہوں گا اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو چیلنجز ہیں عمران خان صاحب کو وہ میں نہیں سمجھتا کہ حق بجانب نہیں ہے چیلنجز ہونا چاہیے اور اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ چیلنجز کرے اب آئیے ان کی طرف کہ ان کا کیا موٹیویشن ان کے کیا موٹیوز ہیں تو کیا ان کے موٹیوز یہ ہیں کہ چونکہ عوام کو مسائل ہو رہے ہیں چونکہ فارن پالیسی خراب جا رہی ہے پاکستان تنہا ہو رہا ہے پاکستان کو انٹرنیٹل فرنٹ پہ اور مسائل بڑھ رہے ہیں اس کے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو تحریک ہے اس کی وجہ یہ مسائل ہیں یا عوامی مسائل ہیں وہ مسائل ان کے نزدیک جو جیسے کہ خود میں نے اور ہمارے انور صاحب نے بذکر کیا سینٹ کا معاملہ نمبر ون اور نمبر ٹو یہ کہ خود ان کی اپنی جو جان و مال کا تحفظ میں بہت دنوں سے میں نے کچھ فیس بک پر جملہ لگایا بھی تو کچھ مارے دوستوں ناراض بھی ہوئے کہ صرف ایک جملہ تھا کہ ہم کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے پیارے اب یہ جان و مال ہے تو جہان ہے پیارے یعنی ان کو اپنی جانے بھی بچانی ہے اور اپنا مال بھی بچانا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس انداز سے مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی اور دوسری تمام جو جماعتیں انہوں نے جو سیاست کی ہے وہ کھل کر ایون ان کو شرمندیگی بھی نہیں ہے اب اس بات کی کہ وہ اپنے کیسز کے بارے میں اپنے کرپشن کے بارے میں باتیں کریں اور انہوں الزامات کو کھل کر جھٹلائیں وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ایسی سب چلتا ہے دوسری بھی کر رہے ہیں لہذا ہم بھی کر رہے ہیں آپ اگر وہ وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کیسز ہم پر نہ چلائیں ان کو کہیں کہ آپ دوسروں پر کیوں نہیں کیسز چلا رہے ہیں اور وہ ایک صحیح ایک بات ہے تو بات یہ ہے جہاں سے آپ نے اس کی بات کی ایک پیچ پر ہونے کی ہوا یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب تشریف لائے تھے جب ان کو اقدار ملا وزیراعظم بنے تو واشنٹن میں ہمارے کئی دوستوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ یہ حکومت چھے مہنے سے ایک سال تک چل پائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بہت ایک ایک سٹرانگ پرسنیلٹی ہے اور وہ فوج سے اسٹبشمنٹ سے اس وسم کا ڈکٹیشن نہیں لیں گے جس طرح کہ پچھلے وزیراعظم لیتے آئے ہیں اور برداشت کرتے آئے ہیں دو تین سال تک لیکن عمران خان بہت ہی اونچا کھیل کھر گیا انہوں نے کہا جی میں مجھے وزیراعظم رہنا ہے اور میں ایک پیج کریئیٹ نہیں کروں گا بلکہ جو پیج ہے اس پر چڑھ کے بیڑھ جاؤں گا اور اس پیج پر بھی چڑھ کے بیٹھ چکے مسلسل اور اب اس پیج پر وہ پیج ہے فوج کا پیج وہ پیج ہے اسٹبشمنٹ کا پیج اور اس سے وہ معمولی سی بھی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے اس کے نام آمشن کیا ہے آپ کا نوازی اس کو گاگیاں نکال رہے ہیں وہ جنرل جنرلوں کے نام لے رہے ہیں یہی تو بات کہنا چاہ رہے ہیں جنرلوں کے نام لے شروع کر دے کہ وہ اتماع آپ کو اسپیکٹ کیا ہے کہنا نہیں انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا دیکھیں نہیں یہ جو ابھی جو انہوں نے ابھی انہوں نے ایک بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کے بات آج کل لگتا ہے کہ بہت وقت ہے ہر ایک کو انٹرویو دے رہے ہیں وہ اب جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے سما کی پارس جہاں سے اس میں بڑی کچھ معنی خیص باتیں کی ہیں انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ یہ فوج میں کھلبلی ہے کیونکہ باجوہ صاحب پر عزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا نام کھل نمکھلا لیا جا رہا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو انہوں نے ایک بات کی کہ اگر فوج سے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا تو آرٹیکل سکس لگے گا اچھا میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل سکس مریم نواز شریف پر لے گا یا بلاول بھکتو زرداری پر لے گا انہوں نے کچھ نہیں کہا تو زہرے کے اگر فوج کے ذریعے ان کی حکومت کو ہٹائے جاتا ہے تو فوج کے جو لوگ ان کو ہٹائیں گے ان پر آرٹیکل سکس لے گا اور یہ وزیراعظم صاحب نے کہا ہے بڑی معنی خیص بات ہے بہت معنی خیص بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا اتنے کھلے بلکل کھلم کھلا ہر ایک کو انٹریو کی دعوت دینا اور سیلیکٹیو نہیں ہونا بلکہ جو ان سے انٹریوز مانگ رہے ہیں ان کو انٹریوز دے رہے ہیں دیکھ تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں یہ تو نہیں کہوں گا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آج کل وزیراعظم بہلے ہیں پڑا سا لیکن یہ ہے کہ وقت ہے اور باتیں انہوں نے کہی ہیں احمد ریبال صاحب آکر پاچی سلیکٹ ہو کر رہے ہیں عوام کو بھی ووٹ نہیں ملا انہوں نے کھان کو نہیں نہیں عوام کا ووٹ بھی ملا ہے لیکن زہر ہے کہ ہمیشہ ایک کردار رہتا ہے فوج کا پاسستان میں اور فوج کی کہتے ہیں کہ فوج مکمل انڈپینڈنٹ جو الیکشن تھا وہ انی سو ستر کھتا جس کی بیاسے پاسستان ٹوٹ گیا اس کے بعد سے کبھی مکمل انڈپینڈنٹ الیکشن نہیں ہوا یہ بھی درست ہے فوج کا قدار رہتا ہے لیکن ووٹ بھی پڑھیں پاپلر بھی ہے آپ خود پاسستان کے رہنے والے ہیں ہم سب ایک خاص طبقہ ہے پاکستان میں دو قسم کے لوگیں ایک وہ جو پیٹوس پارٹی سے ماجید اسوئے پنجاب میں بولو اور ایک وہ لبرل ہیں مگر دائیں بازو کے لبرل ہیں بائیں بازو کے نہیں وہ کوئی مولیوں کا اثر نہیں چاہتے مذہب پر ایمان رکھتے لیکن مذہب کا بہت زیادہ اثر نہیں چاہتے مگر بائیں بازو کی سلاسل سے بھی اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ان دونوں طبقوں کے وہ ہیرو ہیں اور بہت بڑی تعداد بھی ہے طبقہ پاس آئے میں موجود ہے آپ کو یاد نہیں آپ نے راول پرنڈی میں ایک ریلی اٹینڈز کی تھی میرے ساتھ عمارق خان صاحب کی دو ہزار دنسلی آپ کو یاد نہیں کہ نہیں ریلی اٹینڈی وہ تو خاص طبقہ جس کے آباد کرے محمود آباد ہم بس لہباس انکلے تھے ہم بس لہباس انکلے تھے آپ بھی ساتھ تھے ہم وہاں تک پہنگے تھے لیاقت آباد تک اور کہیں ریلی ختم نہیں ہوئی ہم باہر سے نکل کے پہنچ کے آئے تھے اور باہر سے انکل کے ہم نے کوشش کی تھی کہ راجہ بزار والی سارٹس آئیں گے تو وہاں شاید علمانہ ہو وہاں بھی بہنمہ تھا ٹھیک ہے نا پاپلنٹوں ہیں نہیں لیکن اس کی باوجود بھی آپ دیکھیں نا انور صاحب اس کی باوجود بھی ان کو پورے ووٹس کہاں ملے ابھی بھی ان کی ایکسری تنہیز اپارجمنٹ پوری ووٹس کسی کو نہیں ملے گا میں صاحب بات یہ ہے کہ اب وہاں یہ سیلیکشن تو نہیں ہوتی لیکن میریجمنٹ ضرور ہوتی پاکستان میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ووٹس کی بھی میریجمنٹ ہوتی ہے اختدار کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے پی ڈی ایم کا تو عوام کے سامنے اسل شہرہ سامنے آگے نا بتا پی ڈی ایم کا کہ وہ عوامی شہرہ کی میں جانا 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 اس کے سطرح دیکھنا ہوں کہ جو عمران کے بارے میں جو پیہ صاحب نے کہا کہ وہ اسی صفحے میں انہوں نے اپنا نام لگ دیا بلکہ اس کے محافظ مت گئے جس کو کہا جاتا ہے اسٹیڈوشمنٹ کا فوت کا صفحہ تو وہ اس کی میں ایک تو یہ وجہ پہ تھی کہ زہر عمران خان نے بائیس سال جائدو جائد کی اور کر کے دیکھا تجربہ کر کے کہا مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نائنٹین نائنٹیز میں مشرف صاحب نے ان کو آفر کی تھی کہ وزیراعظم منجو شوکرد اتیس کی طرح انہوں نے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے یہ کر کے دیکھا کہ میں پہنچ کی مرضی کے بغیر ساری زندگی بیٹھا رہا ہوں گا ایک ہزار میں نہیں آ سکتا لیکن اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تو ہے حکومت نے پہلے دیسے اس قسم کی پولیٹس کی کہ امران کو اپنی بقا اسی منظر آئی کہ وہ فوج کے ساتھ پوری طرح شامل ہو جائیں ورنہ ان کو سارے مل کے نکال باہر کریں گے ان کے لئے کوئی رسا بھی نہیں چھوڑا اپوزیشن نے اپوزیشن کی جو پولیٹسی تھی اس نے وہ کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہم ہر چیز میں سازش دیکھتے ہیں نیگٹیویٹی دیکھتے ہیں ایک چیز اور دیکھیں امران خان کی سوچ کیا ہے امران خان کی سوچ اگین میں یہ کہوں گا خود بھی وہ جو رائٹ ونگ لیب برد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اسلامی تشکت رہنا چاہیے بہت زیادہ مذہب پر اچھا چاہیے بہت بھی یہ سوچتی ہے اسلامی ملک ہے مولویوں کو ہم نے لاکھا دیکھا غلطی کی مولویوں کا نہیں ہونا چاہیے لے کے لئے اسلامی ملک رہنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو کیا ہے وہ امران خان اور وہ لوگ جو امران خان کے سوچتے ہیں وہ اس بات بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کی محافظ فوج ہے فوج کے بیگر پاکستان ختم ہو جائے گا اور فوج کو کا ہاتھ بٹھانا چاہیے فوج کو مستحقم کرنا چاہیے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے انڈیا کے والی سیبن میں کوئی اختلاف نہیں ہے افغانستان میں جو فوج کی پالیسی رہی ہے وہ جب اپوزیشن میں تھے امران خان اس زمانے سے وہ کہتے تھے کہ تالیمان کو آپ اگنور نہ کریں وہی آپ کی افغانستان میں آپ کے جو انفلویس ہے اس کو شیورٹی اپ تالیمان دے سکتے ہیں آپ کو نہیں دے سکتا تو ایک بات اور پہلیت آنا کہ امران اور فوج کے درمیان نظریاتی مماثلت بھی موجود ہے لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ فوج انلیس کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جائے میں نے سمجھتا ہے کہ فوج کسی جلدی میں ہے کہ امران خان کو بارن نکال دیا جائے اور یہ سکتے ہیں امران خان سکر دزار کی نہیں ہو رہا الیکشنوں کا نیکسٹ ایلیکشن کا دزار کی نہیں ہو رہا ہم سے یہاں ہوگا ابھی سارا مسئلہ سینٹ کا ہے اس کے سینٹ کا جب نتاج آئیں گے اس کے بعد چند مہینوں کے لیے سکون پڑے گا کیونکہ سینٹ میں آنے کے بعد بہت کچھ پلان ہے کافی لیجسلیشن ہوگی کافی نئے جسم کی پابندی آئیں گے اس سے سب گھبرائے ہوئے ہیں اور وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے سیلسلہ سم آپ کے خیال میں بانڈا پھوڑ گیا خود ہی اپوزیشن جماعتوں نے اپنے پیروں پر کلاری مار دی کیونکہ جلسے بھی نہ کام ہو گئے سیاست بھی نہ کام ہو گئی پتہ لگ جیا آبانی سیاست نہیں کی جاری یہ اپنے بفادات کی سیاست کی جاری ہے سب کے خیال میں خود اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ اپنا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں خصوصاً مسلم لیگ اور پیوز پارٹی وہ کوئی اریلیونٹ جماعتیں تو نہیں ہیں انہوں نے بھی ایک بہت بڑا ووٹ لیا ہے ایک جماعت کی تو پوری پاکستان کا دوسرا بڑا سوگستن معاشی لحاظ سے سب سے بڑا ٹیکش دینے والا سوگستن اس پر ان کے حکومت ہے لیکن بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے پنجاب میں بہت زیادہ ووٹ لیا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اریلیونٹ ہے کیوں کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کہ اگر جب تا کہ یہ لوگ عوام کو مومیلائز نہیں رکھیں گے ان کو ایکٹیو نہیں رکھیں گے تو ان کی ریلیونس کم سے کم ہوتی جائے گی نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ ان کو یہ ڈر ہے جیسے میں اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم ان کو کچھ نہیں کریں گے اور ان کی اتنی مقالفت اتنی بڑھ کر نہیں کریں گے عمران خان کی تو یہ تو خیر پانس سال گزار دیں گے ایسا نہ ہو کہ اگلے پانس سال بھی ان کو مل جائیں اور جب ایک اگر فرض کیجئے کہ دس سال اگر عمران خان نے حکومت کر لی کہ لوگوں کے پاس جو ایک موروسی سیاست مجھ جیسے لوگ جو اس کے مقالف ہیں نہیں چاہتے اچھا ہی لگتا کہ ایک کے بعد دوسرا نہ صرف یہ کہ اپنے بیٹوں کو بلکہ اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے نواسے نواسیوں کو لوگ اب تیار کر رہے ہیں کہ آکے وہ اگلی سیاست میں حصہ لیں گے تو وہ ایک ٹرنڈ آپ کا کچھ کم ہوتا وہ نظر آئے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے کہ ظاہر ہے جو کہ بہت بڑی موروسی سیاست والی جماعت ہے اور خود اپنی نواز لیگ جو کہ جس میں موروس آپ کو وراثت آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے تو یہ ایک ایسی فیکٹرز ہیں جس کی ویسے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان اسٹیبلشٹ ہوں اور اس میں خود اپنی ان کی اپنی بھی بہت بڑی غلطی ہیں عمران خان کی کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس کچھ جنون انداز سے کچھ مسائل ریس کرے گی اس میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے اور دیگر جو گورننس کے اوور آل مسائل ہیں پھر نیپ کے اوپر جو ایک بہت بڑا question mark ہے کہ ان کی جو شفافیت اور ان کا even handed نہ ہونا تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کی ویسے عمران خان خود موقع دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ وہ اپنے آپ کو کسی حد تک relevant رکھیں اور relevance کی غالباً ان کا اس وقت وہ ہے کہ کچھ تو کسی حد تک سینٹرکی الیکشنز کو متاثر کیا جائے اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم اپنے آپ کو active رکھا جائے اور سیاست میں ان رہیں ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب نے ایک دو باتیں میں اس سمجھ میں نہیں آتی ہیں ایک تو بعض ہمارے جو میڈیا گروپس ہیں وہ اتنی زیادہ کھل کے کیوں میاں نواز شریف کے حمایت میں آگئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میاں صاحب نے اس طرح نام اٹھون لینا شکر دیا ان کو کہاں سے کدھر سے یہ ایسیورنس ملی ہے باہر سے ملی ہے سعودی عرب نے دیا ہے کس نے دیا ہے کہ آپ چلیں اس رستے پہ آپ چیلنج کر دیں فوج کو اور ہم ایسیور کریں گے کہ فوج آگ جائے گی میں پتا نہیں کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا لیکن کچھ تو ہے جس کی ایسا نہیں سکتے آپ پاگل پر نہیں کر سکتے میاں صاحب فوج بھی یہی شک کرتی ہے کہ میاں صاحب کسی کے اشارے پہ فوج کس طرح نام لے لے کے فوج کو چالنج کر رہے ہیں اور کون ہے یہ کسی کو سمیم دیا ہے یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا بلکہ کچھ لوگ اب یہ بات جو ہو رہی ہے وہ ایک بین الاقوامی کھیل ہے کہ اب جو جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اس ریجن میں چائنہ ایران ترکی ملائشیا سے پاکستان کا جو ایک زیادہ سلسلہ جبانی شروع ہوا ہے تو کچھ لوگوں کا اگین بائی ایف نو پروف نو ایویڈنس لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں جو تفسیر ہو رہے ہیں وہ یہ کہ اس پہ سعودی عرب کا بھی بہت بڑا ایک عمل دخل ہے حکومت اسٹیبشمنٹ اپوزشن سب ملکہ جو بیک اینڈ پہ ہے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہر کوئی اپنے اپنے ترف اور اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بات چیت کر رہا ہے ابھی بھی اور یہ جو سیاست ہے آپ کو یہ صرف اپنے اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ مضبوط دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میرا اتنا سٹرانگ ہینڈ ہے آپ کا اتنا ویک ہینڈ ہے یہ ساری باتیں رہی ہیں اور جو انیور صاحب نے کہا جب تک کہ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ واقعی یہ سزلہ جو ہے یہ ہمارے اور آپ کے مفادات کا نہیں بلکہ ان کی اپنے ذاتی اور اپنے خاندانی مفادات کا ہے اس وقت تک آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے کوئی تبدیل نہیں دیکھیں گے یہ تو ناظرین آپ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے یہاں پر اندر اقبال صاحب بہت ہی سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے کووریج زیالہ کے زمانے سے ریپورٹنگ کرتے آرہے ہیں اور سائز ریمان صاحب بھی ایک بہت سینئر صحافی ہیں اور آپ نے جو گفتگو ملاحظہ کی ہے جو بھی ہم نے بات چیت کی اس سے یہی ایک تاثر ملتا ہے کہ آپ کو ساف پانی پینے کو نہیں ملے گا آپ کے صحت کے مسائل جو کے تو رہیں گے آپ کو اچھا روزگار وہاں پر نہیں ملے گا آپ کے تعلیم کا نظام وہاں پر ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ کوئی بدواہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقائق نامہ ہے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ دیکھیں پی ڈی 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 جو بھی وہاں پر اپنی مومنٹ چڑھا رہی ہے وہ صرف ذاتی مفادات کی جنگ ہے وہ آپ کے لئے جنگ نہیں ہے جہاں تک عمران خان کی بھی بات کریں اس بات میں کوئی شکل نہیں کہ بہت ہی نہائیت ہی اماندار آدمی ہے کرپشن سے پاک ہیں لیکن وہ بھی اپنے گزشتہ ٹھائی سا تین سال کے اندر ڈی لیبر کرنے میں رکاب ہو چکے لوگوں کا بنیادی سہولییات مجھسر نہیں ہے گرمیوں کے اندر بجلی نہیں ہوتی سردیوں کے اندر گیس نہیں ہوتی اور مسلسل مسلسل ہم اس کے لوگوں کے حالات پاکستان میں ہم خراب ہوتے دیکھ رہے ہیں خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم کرے اور ان سیاستدانوں کو اسٹیمیشمنٹ کو سمجبوت عطا کرے اور عوام کو کم از کم ان کو بنیادی سولیات ضرور میں اثار آسکیں نیکس پرگرام تکلی جہاں سے بلی کو واشنگن ڈی سی سے اجازت دے گا